ایسا علیہ السلام قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے اور مولویوں نے فرضی قصہ کھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہے میں ثابت کرتا ہوں آپ پر اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولویوں نے تماشوں میں آپ کو بڑا کیا ہوا ہے اور قرآنی حقائق پر نظر ہی پڑی آپ کی کبھی قرآن کریم نے اس میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما قذب الفواد و مارا دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے دل کا دیکھنا اور ہے اور سوفی صد ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ علیہ السلام ٹھہرے ہیں وہاں ایک بیری اگری ہوئی تھی نا ہے نا صدرت المنتحہ تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ اکیلی بیری اس حد پر کیا کر رہی ہے فضاء میں اوہی ہوئی اس سے پہلے ایک سوال صاحب اکرام نے کیا کہ ان کا سفر جو کسی ایسی گوڑے سواری پہ تھا جہاں تک نظر جائے میں آتا ہوں اس طرف پہلی میری بات سننے غور سے یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سننے پھر مولیوں سے دوبارہ جتنے دفعہ مذہی سننے اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازمان مانیں گے کہ میں دلست کہہ رہا ہوں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں پہلے غور سے سنیں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر صدرت المنتحہ پر آپ کی خدا سے ملقات ہوئی ٹھیک ہے نا وہ بیری اس سرحات پر پہنچی ہوئی تھی اور جبرائیل اس سے پہلے رک گئے تھے تو بیری رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی کیا آپ اقلاً سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اور اس سے پرے خدا بیٹھا ہوا ہے یہ اقل کے خلاف ہے اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا کیونکہ خدا جسمانی نہیں ہے اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا اور ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں وہ کون تھا پھر اور وہ کون تھا جس نے کہا کہ وہ خدا جو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا اس لئے ظاہری مانے کرنا انتہائی اقل کے خلاف بات ہے اور قرآن اس کو قبول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا اور وہاں بیٹھا وہ تھا جہاں بیری ہوئی ہوئی ہے اور بیری آپ سے بھی آگے تھی اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو مونعوذ باللہ قائنات کے مقصد آرہ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی ہے اگر آپ اس کو اس طرح ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو دین دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور اگر آپ اس کا معنی پڑھنا شروع کریں تو حدیثوں میں اس کے معنی کی وضاحت موجود ہے سب سے پہلی اہم بات میں یہ بیان کروں گا کہ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں میراج کا ذکر ہے اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا سفر مکمل ہوا پھر آپ کی آنکھ کھل گئی یہ کیوں نہیں لکھا کے واپس آگئے صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپس ہی پہ آنکھ کھلے تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے چنانچہ ما قذب الفواد و ما را ایک فیصلہ کو نایت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا اب واقعات کو آپ غور سے سنیں پھر احمدی تشریح بھی سننیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سننیں پھر فیصلہ خود کرنیں ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے قرآن فرماتا ہے فَأَنَمَا وَتَوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ تم جس طرف بھی مو کروگے وہیں اسی طرف خدا ہے تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور قسرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہما طرف خدا موجود ہیں اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں تو ایک سمت میں خدا کارش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا یہ ایک نہیت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے یہ وہی بات ہے جو آپ نے شیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے جو الہی کلام ہے وہ لفظن لفظن اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں بیری حد کی نشانی ہوتی ہے آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باروں پر بیڑیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ کانٹے دار ہے گزنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی علامت ہے کہ یہاں ایک حد ختم دوسری شروع تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا اس سے آگے خدا کی تنظیحی صفات شروع ہیں اور کسی بندے کو خواہ و نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار یہ علامت تھی پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑیہ کو دیکھا حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑیہ عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے تین پیالے پیش کیے ایک پیالے میں شراب تھی ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا جبریل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ جو عورت ہے بڑیہ یہ دنیا ہے جو بڑیہ بن کر آپ کو دکھائی دی ہے کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے بظاہر عربوں سال سے آ رہی ہے اس کو آپ بڑیہ ہی بتائیں گے تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے اس طرح یہ بڑیہ دنیا کی مثال تھی اگر آپ لفظی مانیں گے اور اسرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڑیہ بن گئی تھی کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت میراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہ سارے سمٹ سمٹا کے ایک بڑیہ بن چکے تھے کیونکہ صحابہ موجود تھے وہ گوایاں دیتے ہیں کہ ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ ہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں تو اس لیے بڑیہ کی تعبیر کرنی پڑے گی اور جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کر بھی دی آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں تین ایک دودھ ایک شراب ایک پانی اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے ہے نہ ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے مگر پانی تبانہ ہی نہیں پیدا کرتا اس کے لیے خوراک چاہیے پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا شراب طاقت دیتی ہے اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے جوش آ جاتا ہے اس کو لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے وہ شراب کا یہ حصہ ہوا کرتا ہے ہسے محض موسیقی